ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر میں پرندہ ہو یا جانور ہو اور وہ اس کو بھوکا رکھے اس کا خیال نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام محسنین کی فیرس میں شامل نہیں کیا جاتا اب ایک عجیب سی بات سن لیجئے حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے بیان القرآن تو حضرت کے ہاں تو ایک معمول متعین تھا سکیجول بنا ہوا تھا برنامج کہ اس وقت نماز پڑھنی ہے اس وقت کھانا کھانا ہے اس وقت مجھے تصنیف و تعلیف کا کام کرنے ہے اس وقت مجلس ہونی ہے حضرت کی اہلیہ نے اپنے گھر میں چند مرغیاں پالی ہوئی تھی ایک مرتبہ انہیں رشتہ داروں میں کسی نکاح یا کوئی ایسی تقریب تھی اس میں جانا پڑ گیا تو جاتے ہوئے وہ حضرت کو بتا گئیں کہ یہ میری مرغیاں ہیں اور ان کو میں اس وقت دانیں ڈالتی ہوں اور پانی دیتی ہوں تو آپ پلیس جتنے دن میں نہیں ہوں ان کو دانیں ڈال دیجئے گا حضرت نے ہاں کر دی اب وہ اہلیہ صاحبہ تو چلی گئی اب اللہ کی شان دیکھئے کہ جب دوسرا دن آیا تو بندے کا جو کام روز نہ کرنے کا ہو تو بھول جاتا ہے دھیان نہیں رہتا تو حضرت تانوی رہنطلہ اپنے معمول کے مطابق کام کرتے رہے فرماتے ہیں کہ جب میں تفسیر لکھنے بیٹھا تو میں سوچ رہا ہوں اور ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی کوئی مضمونی نہیں وارد ہو رہا ذہن چل ہی نہیں رہا تفسیر کے اندر فرمان لے کے بڑی کوشش کی کہ کوئی بات آئے اور میں بات کو آگے چلا ہوں مضمون آگے بڑھا ہوں یا آیتوں کے معنی آگے کچھ ذہن میں نہیں جیسے ذہن بند ہی ہو گیا ہو میرا فرماتے ہیں میرا ذہن اس طرح ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو زرزر نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ نے اوپر سے علم معرفت کی جو بارش تھی اس کو روک دیا ہو تو کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے استغفار کرنے لگا کرنے لگا استغفار کرنے کے دوران مجھے خیال آیا اوہو مجھے تو اہلیہ نے کہا تھا کہ مرگیوں کو دانہ ڈالنا ہے اور یہ تو دن کے گیارہ بج گئے وہ تو کہیں نو بجے ان کو ڈالنے تھے فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا گھر آیا میں نے گھر آ کر ان مرگیوں کو دانہ ڈالا پانی دیا جب انہوں نے پانی پی لیا دانے کھا لیے میں لوٹ کے واپس آیا بیٹھتے ہی اللہ نے علم کی بارش دوبارہ تا فرما دی اگر مرگیوں کے بھوکا پیاسا رہنے پر ایک اللہ کے ایسے بڑے ولی سے بھی علوم و معارف کو روک لیا جاتا ہے تو ہم اگر اللہ کے بندوں کے دل دکھائیں گے تو ہمیں پھر علم نافع کیسے نصیب ہوگا ہمیں یہ نعمتیں پھر کیسے نصیب ہوں گی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بڑا خیال رکھیں اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو ساتھی کا خیال رکھو رسداروں کا خیال رکھو گھر والوں کا خیال رکھو ان کے لیے رحمت بنو ان کے لیے زحمت نہ بنو یہاں تک فرمایا کیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں میں بھوکا پیاسا تھا نہ تم نے مجھے کھانا کھلایا نہ تم نے مجھے پانی پلایا تو بندہ بڑا حیران ہوگا کہیں گے یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے بے نیاد آپ کیسے بھوکے پیاسے تھے اللہ فرمائیں گے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تُو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا اگر تُو سے پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تُو نے مجھے پانی پلاتا ذرا سوچئے یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کے ان کاموں کو کرنے کا یہ عجر دیا کہ گویا تم اپنے پروردگار کو یہ چیزیں دے رہے ہو اللہ اکبر کبھی